ایک تھوڑا سوال گرانڈ سلم کیریئر سے آپ کے ایلیا لیسانیا مریزا نے ریٹائرمنٹ دی ہے آپ ابھی تک ماشاءاللہ گرانڈ میں موجود ہیں ان کی بھی اب مختلف ریٹائرمنٹ آنے والی ہے تو آپ کے بیٹے کے لیے آپ دونوں میں سے کوئی ایک گرانڈ میں ابھی مزید کتنے سال رہنے کا پلان ہے آپ کا دیکھیں میں اب اس طرف بالکل نہیں سوچ رہا میرا صرف پلان یہ ابھی کہ میں پندرہ آزار میرے ٹی ٹوانڈی میں رنز بنے تب تک میں کھیلنا چاہتا ہوں لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ابھی میں انجوئے کرتا ہوں گرانڈ میں آگے اگر مجھے بوجھ لگنا شروع ہوا تو اس دن میں ہر چیز سے ریٹائرمنٹ لے لوں گا اور رہی بات وائف کی تو میرا خیال میں ریمارکیبل کریئر ہے جتنے بھی تاریف کی جائے اتنا ہی کام ہے ان فیکٹ وہ آج اپنا میچ بھی کھیل رہی ہے دبائی میں ہی ان کا لاسٹ ٹارنمنٹ ہے اور میں پراؤڈ ہوں جو بھی ان کی اچھی بھی پی ایس ایل کے لئے کیسے ایکسپیکٹیشن جاہرہے ہیں ایسا اے تیم اے ایسا اے انڈویجوال رہی بات تیم کی تو مجھے لگتا ہے کہ دو ایسے میچز تھے جو ہمیں اس طرف فنیش کرنے چاہیے تھے ونیگ سائیڈ کی طرف لیکن یہ ہے کہ کون ہی پائے ایک میچ اسرے ہار کی طرف ہے اگر اوورال دیکھا جائے بات یہ ہے کہ لاسٹ ون ہمیشہ آپ کو کانفیدنس دیتی ہے اور ری بات میری اپنی تو یہ ہے کہ وہ دو میچے واقع مثالی معیز ہوا ہیں وہ مجھے ابھی تک چھوڑے ہیں تھوڑے سے لیکن یہ ہے کہ آپ کو موو وان کرنا ہے کیونکہ آگے آپ کے پاس جب واقعی تہلید آگے آپ کے پاس جب اگر اپنی اپنی اٹھا ہے یا بہت زیادہ سوچیں پیچھے کا تو وہ واقعی اپنی 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 اٹھا ہے نوٹو کیا ناتا ہوتے ہیں اس لئے میں oso's سے موف آن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور جو بھی requirement ہے جب بھی میری بکلیں آیا اور بولنگ آئے تو جو requirement ہے ٹیم کو اچھے پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اچھا بھی defy champion سے بڑے اچھے مارجن سے جیتے ہیں اس پر کیا ٹک رہا ہے دیکھیں match کوئی بھی آپ جیتے ہیں وہ آپ کو ہمیشہ confidence دیتا ہے لیکن of course lahor کی ٹیم جو ہے بہت سٹرونگ ٹیم ہے especially جب ان کی بولنگ اٹیک کی بات کریں تو شاہین، ہارش، زمان پھر اس کے بعد گوسن اور جو سکندر رضا ہے تو اور ایون ڈیویڈ ویزے جو ہے انہوں نے بھی ہم نے دیکھا ہے یہ لاسٹ جتنے بھی سیزن ہوئے انہوں نے بہل اچھی آل راؤنڈ پرفارمنس لیا ہے تو یہ ہے کہ کانفیڈنس ضرور اس سے ملا ہے لیکن ملتان ٹیم جو ہے وہ اپنے ہوم میں بہل اچھا کھیل رہی ہے اور ہماری کوشش رہی ہوگی کہ یہ جو میچ ہے جو ان کے وی کے اریاز ہیں اس نے مہتان میں نئے بولرز ہیں سارے بڑے اچھا اندر ستار جا رہا ہے مہتان میں کیا کہیں گے جنگسٹر کے حوالے سے جیسے عباس افریدی ہیں، احسان مزلا ہیں بہت اچھی گینے کرنے کی ہیں بہت اچھے ینگسٹر ہیں اور ہمارے پاس اوورال بہت زیادہ ٹیلنڈ ہے بہت اچھے ہیں لیکن ابھی جلدی نہیں کھلانا چاہیے میرے اپنین میں ان کو ایکسپیرینس گین کرنا چاہیے ان کی باڈی کو یوز ٹو ہونا چاہیے جہاں پہ وہ چار اوور سے زیادہ بھی کر سکے تاکہ ایوریج سپیڈ جو ان کی چار اوور میں آرہی ہے وہ اٹلیس ٹین اوور میں آئے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ باڈی جب یونگسٹر بندہ ہو تو اس کو بہت زیادہ جب آپ جلدی کھلا دیتے ہیں تو وہ باڈی یوز ٹو نہیں ہوتی ہے اور انٹرنیشنل کرکٹ کا جو پریشر ہے وہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے اور ویسے بھی آپ کو موسٹلی کرنٹ سیچویشن میں آگے بولنگ کرنی پڑتی ہے کیونکہ آپ کے پاس پیس ہے تو ایکسپیکٹیشن ہائی ہوتی ہیں ٹیم کی طرف سے دیکھیں یہ ہے کہ بہت زیادہ سکلڈ ہیں اور اسی طرح لگے رہے ہیں اور دو تین سال ان کو دیں اور اسیس کریں پھر اس کے بعد ان کو ضرور کھلائیں انشاءاللہ اچھے محمد آمد زیادہ رہاں آپ سبان کر چکے ہیں ایک سوال کرے گا علی ابھی اکتہار احمد جس طرح پر فارم کر رہے ہیں کہاں دیکھتے ہیں کہ اکتہار احمد کو کیا پاکسان کی کیچھر میں جو اوڈی اسکوار کا حصہ حالت ہے یا اکتہار احمد دیکھئے میں آرڈی کہہ چکا ہوں میں نے ان کو بنگلہ دیش بھی کھیلتے ہوئے دیکھا ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں بھی وہ بہت اچھا کھیلے میرے خیال میں جو ابھی ہمارے پاس بیسٹ پوسیبل ہیں کیونکہ ورلڈ کپ زیادہ دور نہیں ہے ہموں نے کھول ورلڈ کپ آلا راہی ہے پاکسان کو آڈی میں ڈیسی ایم نے بھی بہت سنگید جس کے مدند فر منزھی بھی ہر طرح پار شرط ویں شاہین باقی سب کی تو بیٹ سبینوں کے لیے ڈیفکلٹ ہے پی ایسل میں اس سال فاس بولنگ پھوڑے سے اور بھی نئے بولر ایڈ ہو گئے اس میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں نو ڈاوٹ یہ سارے بہت اچھے بولر ہیں اور بہت اچھا اچھا پروفارم کر رہے ہیں ڈے بائی ڈے امپروو بھی کر رہے ہیں اور دیکھیں صرف یہ ہے کہ کنڈیشن ہماری بہت اچھی ہوتی ہیں آہ بائٹنگ کے لیے تو آپ دیکھیں موسٹلی جو ہے اگر کل کا میچ ہم نکال دیں تو زیادہ تار وان ایٹی پلاس میچز وان ایٹی وان ایٹی پلاس ہی رنز ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بائٹنگ فرنڈلی جو ہے وہ پچھز ہیں لیکن یہ ہے کہ ام ناوٹ ٹیکنگ اوے دہ کریڈٹ جو ان میں سکل ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ سارے بولرز نہیں ہو تو جہاں وان ایٹی ہوتا ہے وہاں پہ دو ست چالیس ہونا شروع ہو جائے اور لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ وائز جو ہے ہم لوگ بالکل وہ نہیں ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو بیٹسمن ہیں جو جو ٹیلنٹڈ بیٹسمن ہیں ان کو ڈے بائی ڈے زیادہ امپروف کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم اوورال دیکھیں پی ایسل میں تو موسٹلی باہر کے بیٹسمن جو ہیں ابھی بھی سو فار جتنے بھی میچز ہوئے ہیں تو جو باہر کے بیٹسمن ہیں ان کے رنز بہت زیادہ ہیں اور انہوں نے میچ ویننٹ بھی بہت زیادہ کھیلی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے ینگ سٹر بچہ ہے صرف چھکے چوکوں سے نہیں رنز منائے آہ سٹرائیگ روٹیشن بھی رکھے تاکہ وہ اننگز میں کنسسٹنسی آ سکے کیونکہ چھکے چوکوں سے آٹھ دس میچز میں ایک دو میں رنز ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب آپ کو سٹرائیگ روٹیشن بھی کرنی آتی ہو اچھے پیس بولرز کی اگنس اچھے سپننرز کی اگنس تو وہ جو ہے آپ کا ریشو بڑھ جاتا ہے جب آپ آٹھ دس میں سے پھر آپ چار پانچ میں رنز بنانے شروع کر دیتے ہیں